السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم اور آج کل عام ہوتے ہوئے مسئلہ پینک اٹیک کے بارے میں بات کریں گے پینک اٹیک کیا ہوتا ہے اس کی علامت وجوہات اور اس سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے اگر آپ کے قریبی شخص اس کا شکار ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مددگار ہو سکتی ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پینک اٹیک اچانک اور شدید خوف کی کیفیت ہے جو بغیر کسی واضح وجہ کے آتی ہے اس دوران آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی چاند کو خطرہ ہے یا کچھ بہت برا ہونے والا ہے اکثر لوگ پینک اٹیک کو ہارٹ اٹیک سمجھ بیٹھتے ہیں کیونکہ علامات بہت ملتی جھلتی ہیں یہ حالہ چند منٹوں سے لے کر آدھے گھنٹے تک جاری رہ سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی علامات کے بارے میں نمبر ون پر ہے دل کی دھڑگن کا بہت تیزی سے بڑھ جانا نمبر ٹو پر ہے سانس کا تیزی سے آنا یا مشکل سے آنا نمبر تین پر ہے پسینے کا آنا نمبر چار پر سلچک رانا نمبر پانچ پر ہاتھوں اور پیروں کا سن ہو جانا نمبر چھے پر پاگل ہونے کا شدید خوف نمبر سات پر سینے میں دباؤ اور آخری علامت ہے کہ جسم میں کپ کا پہاٹ یہ علامت اتنی شدید ہو سکتی ہیں کہ بعض افراد کو لگتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا وہ بے ہوش ہونے والے ہیں پینک اٹیک کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ ہر شخص کے لئے مختلف ہو سکتی ہیں طویل بودت تک ذہنی دباؤں میں رہنا پینک اٹیک کو جنم دے سکتا ہے وہ لوگ جو پہلے سے انزائٹی یا خوف میں مقتلا ہوتے ہیں ان میں پینک اٹیک کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے پینک اٹیک سماجی تنہائی یا اکیلے پنت احساس کا خطرہ بڑھا سکتا ہے پینک اٹیک کی وجوہات میں ماضی میں کوئی سخت واقعہ یا صدمہ جیسے کہ حادثہ یا نقصان شامل ہو سکتا ہے پینک اٹیک کے دوران کچھ مقصود ٹیکنیک نانے سے آپ خود کو پر سکون کر سکتے ہیں پینک اٹیک کے دوران لمبی اور گہری سانس لینے کی کوشش کریں یہ آپ کی جسم کو زیادہ اکسیجن فرام کرتا ہے اور دل کی دھڑگن کو معمول پر لاتا ہے اپنے اٹیک کی پانچ چیزوں کو دیکھیں ان کی تفصیل میں جائے ان کا رنگ شکل اور بناورت دیکھیں اس سے آپ کا ذہن پینک اٹیک سے ہٹ کر حقیقت کی طرف آ جائے گا پینک اٹیک کے دوران پانی پینہ آپ کو پر سکون کر سکتا ہے پانی پینے سے جسم کے اندر کا توازن برکرا رہتا ہے پینک اٹیک کو روکنے کے لیے تجاویز جسمانی ورزش نہ صرف آپ کو جسمانی طور پر صحت مند رکھتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ اور دباؤ کو بھی کم کرتی ہے جس سے پینک اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اپنے روز مرہ کے معمول میں یوگا، میڈیٹیشن اور سانس لینے کی مشکل شامل کریں تاکہ آپ کا ذہن پر سکون اور متوازن رہے اچھی نیند سے آپ کا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اچھی گزہ ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے اگر پینک اٹیک کا مسئلہ بڑھ رہا ہو تو فوراں کسی مہارے نفسیات یا ڈاکٹر سے رجوع کریں تو پینک اٹیک کوئی شرمندگی کی بات نہیں بلکہ یہ ایک ذہنی اور جسمانی مسئلہ ہے جسے سمجھ کر حل کیا جا سکتا ہے اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو انہیں اس ویڈیو کے ذریعے آگاہ کریں تاکہ آپ مزید ایسی مفید معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں اللہ حافظ